موسیقی اور ماشاءاللہ سے یہ دوسرا اشرا بھی اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے اور اللہ پاک اسی طرح سے ہمارے روزے اچھے سے اچھے گزارے کیونکہ ماشاءاللہ سے موسم بہت اچھا ہوا ہے اور روزے بہت اچھے گزر رہے ہیں تو بس یہاں پر سمبل والی کڑھائی چکن کڑھائی بنا رہی تھی تو آج پہلے سے ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں صبح سہری کے لیے کیا بناوں گی یہاں پر میں نے چکن کڑھائی بنا لی تھی بہت کوئی کے انفاس والی چھٹ پٹ والی اب جو صبح سہری میں جو چنے میں نے بھگو کر رکھے تھے وہ جو ہے بوائل ہو گئے ان کے پیکٹ بنا کر رکھ لوں گی اور ماشاءاللہ الحمدللہ یہاں پر جو ہے دہی بھی جم کر تیار ہو گئی جو کہ میں نے صبح سہری میں جب آنے کی نہیں رکھی تھی اور اتنی کوئی گاڑی مزدار میٹھی دہی جو ہے بن کر گھر میں تیار ہوتی ہے نا تو بس یہاں پر آج جو ہے نا فروڈ چٹ نہیں بنانی تھی کیونکہ جو ہے فروڈ اتنا خاص کچھ گھر میں نہیں تھا اور میں نے حضبن کو جو ہے پریشان کرنے کا سوچا کہ میں ان کو پریشان نہ کروں تو بس یہاں پر جو بھی ویجیٹیبلز پڑی نہیں تھی میرے پاس تو میں نے کہا ویجیٹیبلز کی میں سیلیڈ بنا لیتی ہوں تو یہاں دہی لیا ہے اس میں مایو شامل کیا ہے نمک شامل کیا ہے چینی شامل کری اور تمام چیزوں کو اچھے سے بیٹ کر لیا ہے اور اب میں نے یہاں پر میکرونی بوائل کر لی تھی گاجر کھیرے بنگو بھی اور یہاں پر تھوڑے سے جو ہے میرے وائٹ والے چینے بھی شامل کر لیے تھے میں نے اور تمام ویجیٹیبلز کو میں نے ایک باول میں دال کر اور پھر اس میں وہ جو ہم نے بھی پیسٹ بنایا تھا نا دہی کا اور اس کا تو آپ چاہیں تو اس میں کریم بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میرے حیال میں جو ہے کریم کافی ہیوی ہو جاتی ہے اور دہی جو ہے نا بہت اچھی ہوتی ہے یعنی کہ جو ہے بہت زیادہ ہیلدی رہتی ہے تو پھر میں دہی کا یوز کر لیتی ہوں اور یہاں پر دیکھیں وہی اچھے سے بھنائی ہو گئی تھی تو تھوڑی میں نے اس میں جو ہے دہی شامل کری دہی شامل کرنے کے بعد پھر ایک بار اور اچھے سے بھنائی کرنی ہو اور پھر اس میں میں کالی میرے سے شامل کروں گی ہری میرے سے شامل کروں گی اور دم پر رکھ دوں گی ڈیر چٹس یہ ہماری کڑھائی بھی جو ہے کڑھائی گوش چکن کڑھائی بولیں آپ چکن ہانڈی بولیں جو بھی بولیں بڑی فاسٹ والی ہوتی ہے کوئیک والی ہوتی ہے یہ بن کر تیار ہو گئی ہے اب جی ویورز یہاں پر جو میں نے میکرونی بوائل کری تھی تو اس میں سے نا امہ حبیبہ نے کچھ میکرونیز جو ہے اس طرح سے سٹک میں لگا لی تھی اور اب وہ اس کے اوپر جو ہے پیزا سوز جو ہے سپریٹ کر رہی ہے اور ساتھ میں یہاں پر میں پکوڑے بنا رہی تھی تو ماشاءاللہ سے آج جو ہے نا افتار کی جو سپیشل ریسیپی ہے امہ حبیبہ نے بنائی تھی تو آپ لوگ دیکھ لیے گا بہت سمپل ریسیپی ہے اور بچوں کے لیے ہیں تو بہت بیسٹ ہے تو آپ چاہیں تو اس میں چکن اور کچھ ویجیٹیبلز شامل کر سکتے ہیں لیکن جو ہے یہاں پر میں اتنی زیادہ پکوڑے بنانے میں بیزی تھی کہ میں امہ حبیبہ کے ہیلپ نہیں کر پائی تو اس بچے کو جتنا سمجھ میں آیا نا امہ حبیبہ کو تو وہ اتنا ہی انہوں نے کر ل کیا تو بس یہاں پر جو ہے ساتھ 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 سارے کام کرتے جاتے ہیں اسی طرح سے تو بس اس ٹک میں ہے امہ حبیبہ نے دیکھیں اس طرح سے یہ لگا لی دی میکرونیز اور اب جو ہے پھر اس کے بعد امہ حبیبہ نے اس کے اوپر پیزا سوس سپریڈ کیا تھا اور اب یہاں پر موزیلا پلس چیڈر چیز سپریڈ کر رہی ہے اور چلی فلیکس جائے گی اس کے اوپر تھوڑی اور ساتھ میں جو ہے اوریگینو سپرنگل کریں گے اور ڈیڈ سیٹ اور اس کو دیکھ سیٹ بلکل دو تین سیکنڈ کے لیے ہم پانچ سیکنڈ کے لیے اس کو مائکروویب کر لیے ہوں اور کوئی اتنی مزیدار یہ سٹک بنی تھی نا یعنی کہ میں سوچ رہی تھی کہ اتی چھوٹی سی بچی نے یہ ماشاءاللہ سے اتنی زوردست ریسپ بنائی تو آج تو ان کے بابا کو جو ہے بہت اچھی لگی یہ ریسپی تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریے گا ماشاءاللہ سے یہاں پر آپ لوگ دیکھیں کتنی زبردست کتنی مزیدار سی یہ سٹک لگ رہی ہے اور جو ہے بچے تو آپ لوگ کو پتہ ہے چیز کے لورز ہوتے ہوں اور میں حبیبانوں کو اتنی زیادہ مٹھے بھر بھر کر جو ہے اس کے اندر چیز دالی تھی نا کہ بچوں نے خوب انجوائے کر رہا اور اب میں اسے جو ہے کچھ منٹ کے لیے کچھ سیکنڈ کے لیے جو ہے بیک کرنے رکھ دوں گی بس اتنا کیونکہ جو ہے ہماری میکرونی تو بوائل ہوئی ہوئی ہے اور بس ہم نے چیز کو جسٹ میلٹ کرنا ہے اس میں اور دیکھیں ماشاءاللہ سے مزیدار سی ہماری سٹک تیار ہو گئی تھی بہت ٹیسٹی تھی بہت ٹیسٹی تھی لاسٹ میں میں آپ کو ٹرائے کر کر بھی بتاؤں گی تو ویورز ماشاءاللہ الحمدللہ یہاں پہ ہماری سمپل والی افتاری بن کر تیار ہو گئی تھی تو آج کچھ زیادہ نہیں مزید بنایا تھا افتاری میں تو بس دی یہ تھا اچھا چھوٹا سا ویلوگ کیسا لگا ضرور بتائے گا دعا میں یاد رکھے گا اپنا ڈھیڑ سارا خیال رکھئے گا اور میرے نیو آنے والی ویورز کا بہت زیادہ تھا ہے دل سے شکریہ کہ آپ لوگ آ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنا خیال ملتے ہیں نیکس لوگ میں اللہ حافظ